سورہ احراف آیت نمبر چالیس بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان سے سرتابی کی نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہونے پائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکل جائے گا تم میری طرف سے چھ چیزوں کو قبول کر لو میں تمہارے لیے جنت کی زمانہ دیتا ہوں جب بات کرو تو جھوٹ نہ بولو جب وعدہ کرو تو اس کے خلاف عرضی نہ کرو جب تمہیں امانت دی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو اپنی آنکھوں کو بند رکھو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے ہاتھ اور زبان کو روکے رکھو تم مجھے چھ سفا کی زمانت دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں نماز، زکاة، امانت، شرمگاہ، شکم اور زبان کون ہے جو مجھے پانچ چیزوں کی زمانت دے اور میں اسے جنت کی زمان دوں سوال کیا گیا ہے اے رسول اللہ پانچ چیزیں کی ہیں آپ نے فرمایا اللہ کے لئے خلوص رسول اللہ کے لئے خلوص کتاب اللہ کے لئے خلوص دینِ خدا کے لئے خلوص اسلم امہ کے لئے خلوص جنت میں داخل ہونے کے ازباب سورہ نساء کے آیت نمبر ایک سو چوبیس اور جو شخص اچھے اچھے کام کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت اور اماندار بھی ہو تو ایسے ہی لوگ بحیشت میں بے کھٹکے داخل ہوں گے سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو گیارہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے مومنین سے ان کی جانے اور ان کے مال اس بات پر خرید لی ہیں کہ ان کے لئے بحیشت ہے سورہ مریم آیت نمبر 63 یہی وہ بحیشت ہے کہ ہمارے بندوں میں سے جو پریزگار ہوگا ہم اسے اس کا وارز بنائیں گے جنت میں داخل ہونا سستہ اور جہنم میں داخل ہونا مہنگا ہے میری امت کے اکثر لوگ جس بات کے ذریعے جنت میں جائیں گے وہ خدا کا تقویٰ اور حسن اخلاق ہے ایک شخص نے رسول خدا کے خدمات ضرورا یا رسول اللہ مجھے ایسا نیک عمل بتائیں کہ میں بحیشت کے درمیان کوئی چیز ہائی نہ ہوں آپ نے فرمایا کبھی نہ غصہ کرو نہ کبھی کچھ مانگو اور لوگوں کے لئے وہی کچھ پسند کرو جو تم اپنے لئے پسند کرتے ہو تین چیزیں ایسی ہیں جن کو ساتھ لے گا اگر انسان اللہ کے حضور پہنچ جائے تو جنت کے جس درواز سے جائے گا داخل ہوگا نمبر ایک حسن اخلاق نمبر دو ظاہر اور باطن میں خدا سے خوف اپنے موں اپنی تعریف کرنے سے پریس خواہ سچی ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ صدق نیت اور نیک سیرتی کی وجہ سے اپنے بندوں میں جسے چاہے گا جنت میں بھیج دے گا چار چیزیں ایسی ہیں جو شخص بھی ان میں سے کسی ایک کو بجل آئے گا تو بحیشت میں جائے گا کسی پیاسے کو پانی پلانا بھوکے کو سیار کرنا نمبر تین ننگی جل کو کبڑا پینانا نمبر چار اسیر کو ازاد کرنا جس شخص میں چار صفات پائی جائیں گی اس کے لئے جنت میں خدا گھر بنائے گا یتین کو پناہ دینا کمزور پر رحم کرنا اپنے والین پر شفقت کرنا اور غلام اور ماتحد کے ساتھ نرمی کرنا جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ کہنا ہی جنت کی قیمت ہے جو شخص اپنی جان کو جنت کے علاوہ کسی اور چیز کے بدلے میں بیچے گا اس پر مشکلات سخت ہو جائیں گی جو شخص اپنے آپ کو جنت کی نعمتوں کے علاوہ کسی اور چیز کے بدلے میں بیجے گا تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ عذاب سے بچ جائے گا جو شخص اس عقیدے اور علم پر مر جائے کہ خدا حق ہے تو وہ بحیشت میں جائے گا جنت کی قیمت عمل سالح ہے جنت کی قیمت دنیا سے روح گردانی ہے